بارہ ہزار سفیٹ ٹریکنگ کر کے اور اپنے آپ کو چالنج کر کے اس پہاڑوں سے گزرتے ہواوں سے لہراتے اور دھڑکنوں کو محسوس کر کے جب آپ اس ماؤنٹن کے شکھر پہ پہنچتے ہو اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو اور اپنے نیشنل فلاگ کو لہراتے ہو وہ لمحے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں میں گورہ ویاتری بابا کے ایک نئے ٹریکنگ بلوگ میں آپ سب ہی لوگوں کو سواغت کرتا ہوں ایسی جگہ کے بارے میں اور اس کے ڈیٹیلز آپ کو دوں گا جو آنے والے ٹائم میں آپ اس جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہو یہ ٹریکنگ کا ریجسٹریشن ہم نے ہی لو ہائکر سے کیا تھا جو آپ کو کوسٹ اراؤنڈ ایٹ تھاؤزنڈ آ جاتا ہے جس میں آپ کو فائیڈ ڈیز کا ٹریکنگ ملتا ہے پہلے دن آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن سے دہرادون پہنچنا ہوتا ہے دہرادون ایک پیک اپ پوائنٹ ہے وہاں سے آپ کو سیون ٹو ایٹ آواز لگتا ہے شنکری پہنچنے کے لئے پھرس دے ٹو میں شنکری سے ہم جوڑا کا طلاب کیام تک پہنچتے ہیں اور ڈے تھری میں ہم جوڑا کا طلاب چھو کہ دار کانت بیس بہنی ہے وہاں سے ہوتا ہے تیرا نام اشک میرا نام اشک تیرا 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 نام اشک ہمارہ جو بیس کیا سے تیرا نام اشک تیرا نام اشک تیرا نام اشک ہم اپنے فٹ پہنچ ہوتے ہیں تو یہ پورا جرنی کا ڈیٹر ہے جو آپ کو ایک تھاؤزنڈ میں مل جاتا ہے فور نائٹ فائیو ڈیز کا یہ ٹریپ ہوتا ہے اور اپروکشی میٹری جو ٹریکنگ کلومیٹر ہوتا ہے وہ بائیس آہ بائیس کلومیٹر کا رینج ہوتا ہے اس میں آپ کو سارے فیسلیٹیز مل جاتے ہیں کیمپس مل جاتے ہیں ٹریکنگ سروز مل جاتے ہیں آہم باقی ٹریکنگ جیکٹس مل جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو انکلوڈ ہوتا ہے اور اس جرنی میں آپ بہت ایکسائیٹمنٹ چیزیں آپ کر سکتے ہیں جب آپ بیس کامپ میں پہنچ جاتے ہو تو آپ کو وہاں پہ چائے وغیرہ اور مگی وغیرہ کھانے کیلئے مل جاتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑا سا ریسٹ لے کے اور آپ آگے کا ٹریکنگ کر سکتے ہو جب ہم رات کو ٹریکنگ کر رہے تھے تو بہت ہی ایکسائیٹنگ تھا کیونکہ ہمیں اوپر چوٹی میں پہنچنا تھا اور ہمیں ایک ٹورچ ملا تھا جس کے مادہ ہم سے سارے لوگ ایک ہی لائن میں ٹریکنگ کر رہے تھے اور ہمیں صبح کا ویو دیکھنا تھا اور ہم جب صبح پہنچ گئے تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایک دم سندر سا ایک دم بڑی ایسا ویو تھا سن رائز کا ایک اور باز پھر ہم پہنچنے کے بعد کچھ لانڈون نے ہم نے دم نارا وارا لگایا اپنے اندر انرجی لائے پھر ہم چل پڑے ان پاہوڑوں میں رات راتوں میں ٹریکنگ کرنے اور بہت ہی مزا آ رہا تھا ایک الگ سا محسوس تھا ایک ایک جنون تھا کی ہم ہم اپنے منزل میں پہنچ جائیں گے اور سارے لوگ اسی منزل پہ آگے بڑھ رہے تھے اور اگلے دن پھر سے ہم نے ٹریک کیا ہم پہاڑ کے چوٹے میں اگلے دن پہنچنے والے تھے تو بہت ہی خوبصورت مزا آ رہا تھا ہاں اگر کسی کو پروبلم سے ساس لینے کے لیے تو ہم بنا کریں گے آپ اس ٹریکن پہ مجھ جائیے کیونکہ یہاں پہ ساسے تھوڑا پروبلم ہوتی ہے تو اس ورہ فیٹ دین آپ بلکل جائیے اس ٹریکن پہ ہاں 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 موسیقی 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 موسیقی